اسلام علیکم کلاس مائی نیمیز محمد عمر اینڈ وی آر سٹڈینگ انٹرپنورشپ آج ہم تھرڈ چپٹر سٹارٹ کریں گے جنریٹنگ اینڈ ایکسپوائٹنگ نیو انٹریز تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایز ویٹ ایز نیو انٹری نیو انٹری میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ایز آفرنگ ای نیو پروڈکٹ ٹو این اسٹیبلشڈ اور نیو مارکٹ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کمپنی کوئی اورگنازیشن اپنی ایک نئی پروڈکٹ ڈیولپ کرتی ہے اور وہ پروڈکٹ کسی اسٹیبلشڈ مارکٹ میں یا کسی نئی مارکٹ میں اس کو آفر کرتی ہے سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آفرنگ این اسٹیبلشڈ پروڈکٹ ٹو ای نیو مارکٹ یا پھر کوئی اورگنازیشن ایسے کرتی ہے کہ اس کی اسٹیبلشڈ پروڈکٹ ہے پہلے مارکٹ میں چل رہی ہے لیکن اس نے ایک ایسی مارکٹ ایڈنٹی فائی کی جہاں پہ اس پروڈکٹ کی ضرورت تو ہے لیکن وہ پروڈکٹ ابھی تک وہاں پہ آفر نہیں کی گئی پر ایزمپل اگر تھوڑی سے اس میں چینجز کر دی جائیں تو وہاں پہ آفر کی جا سکتی ہے جس طرح چائنیز فوڈ تھی تو چائنیز جس طرح کا ٹیسٹ خود چائنیز فوڈ میں استعمال کرتے ہیں اگر ہم کھائیں تو ہمارے لئے مشکل ہوگا کھانا لیکن یہاں پہ کیا ہوا پاکستان کا اندر جب اس کو لانچ کیا گیا تو تھوڑا سا مسالے وغیرہ یہاں کی چیزیں اس طرح کی چیزیں ایڈ کر دی گئیں کہ یہاں کے ٹیسٹ کے ساتھ وہ میچ ہو جائیں اسی طرح بہت ساری ایسی ٹکنالوجیز پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ دوسری مارکٹ میں لے جانے کے لیے ان کے اندر کچھ فیچرز چینج کر دی جاتے ہیں اور پھر وہ اس مارکٹ کے لیے سوٹیبل ہو جاتی ہیں اور تھرڈ چیز جو ہے وہ creating a new organization rather you are coming with new product or exploiting new market اب تھرڈ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نئی organization بناتے ہیں سیرے سے نئے بزنس لے کے آ رہے ہیں اور چاہے وہ آپ نئے product launch کر رہے ہیں offer کر رہے ہیں یا کوئی established product اٹھا کے کسی نئی market کے اندر وہ اس کو launch کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں new entry ہیں ٹھیک ہے اس کو صحیح طرح سمجھ لیں new entry میں کسی organization نے نئی product offer کی یا نئی market کو اسٹیبلش product offer کی یا تیسری چیز یا کوئی نئی organization بان گئی entrepreneurial strategy کیا ہوتا ہے اب new entry کو لانے کے لیے ہمیں complete entrepreneurial strategy کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہاں سے ہم نے start کرنا ہے کہاں پہ end کرنا ہے ٹھیک ہے The set of decisions, actions and reactions that first generate and then exploit over time a new entry in a way that maximizes the benefit of the newness and minimizes its cost ایک complete entrepreneurial strategy ہم develop کرتے ہیں جس کے اندر جس میں کیا ہوتا ہے کہ decision set کرتے ہیں اور ان decisions پہ پھر actions لینے پھر ہماری یہ reactions آئیں گے new entry جو ہے اس کو generate کیسے کریں گے اور پھر اس strategy کے اندر اس کو exploit کس طرح کریں گے کہ with the time وہ ہمیں benefit دیتی رہے اس طرح سے ہم implement کریں گے اپنی strategy کو کہ جس سے ہمارا جو benefit ہے وہ maximize ہو جائے اور ہماری cost جو ہے وہ کام ہو جائے یہ entrepreneurial strategy کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں there are three key stages of entrepreneurial strategy ٹھیک ہے first stage کیا ہے the generation of new entry پہلی entrepreneurial strategy کی میں جو آپ کیا کرتے ہیں نئی entry generate کرتے ہیں آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں next کیا ہے the exploitation of new entry opportunity next میں آپ exploitation کرتے ہیں اور third میں a feedback loop from culmination of a new entry generation and exploitation back to stage 1 ٹھیک ہے stage 1 کیا تھا generation of new entry وہاں پہ جا کر دوبارہ جوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے ڈیٹیل میں آپ کو complete یہاں پہ سمجھاؤں گا this is stage 1 new entry generation ٹھیک ہے new entry generation stage 1 یہ یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہاں پہ end ہو رہی ہے ٹھیک ہے it starts from knowledge and other resources knowledge آپ کو چاہیے ہوتا ہے دو طرح کا new entry generation سے پہلے ٹھیک ہے جس میں آپ کا آتا ہے technical knowledge دوسرا آتا ہے market knowledge اور other resources میں آپ کے آتے ہیں land labor capital capital میں financial capital مطلب investment روپیا پیسہ جو ہوتا ہے اب business کے حساب سے آپ efficient way میں resources کو bundle کرتے ہیں combine کرتے ہیں تاکہ new entry generate ہو سکے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کتنے آپ نے labor لینی ہے human resource جسے ہم کہتے ہیں employees کتنا سٹاف رکھنا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ resources میں کیا کیا چاہیے land کتنی چاہیے online business ہے تو کس طرح سے وہاں پہ ہم نے اپنا market place بنانی ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے resources کو اپنے bundle کرنا ہے business کی type پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی resources چاہیے next stage میں assessment of new entry opportunity assessment میں یہ ہوتا ہے آپ اپنے resources کو دیکھتے ہیں کیا ہمارے resources میں characteristics ہیں جس کی وجہ سے ہم اس جو market ہے یا new product ہے اس کو exploit کر سکے کیونکہ اب ہم exploitation stage اندر جا رہے ہیں تو اس میں ہم دونوں کو دیکھتے ہیں جس جس market میں enter ہو رہے ہیں یا نئی product جس product launch کر رہے ہیں اس کو بھی consider کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے resources کو بھی دیکھتے ہیں اگر resources کے اندر ساری characteristics موجود ہیں وہ ہم آگے فردہ ڈسکس کریں گے کیا کیا کون کونسی characteristics ہونے چاہیے یہ resources کے اندر وہ characteristics بھی موجود ہیں اور دوسری چیز جو opportunity ہمیں ہمیں avail کرنی تھی اس کے اندر attractiveness موجود ہے بھی تو یہ چیزیں کو ہم آپ assessment کرتے ہیں پھر آپ enter ہو جاتے ہیں new entry exploitation میں اس میں آپ entry strategy بناتے ہیں risk reduction strategy بناتے ہیں اور organization بناتے ہیں ٹھیک ہے entry strategy میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس strategy کے ذریعے ہم نے market میں enter ہونا ہے beginning میں ہم نے کونسی products launch کرنی ہے یا کس طرح کس کون سے ہمارے customers ہوں گے دوسری نمبر پہ آپ کی risk reduction strategy کوئی بھی business ہے کوئی بھی initiative انسان لیتا ہے تو اس کے ساتھ risk لازمی associate ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ اپنے risk کو avoid کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری strategy کا ایک بہت ہی main part ہوگا risk reduction strategy جس میں ہم اپنے threats کو avoid کرنے کی کوشش کریں گے اور last میں آپ کی آپ کی organization organization میں آپ اپنے goals define کریں گے long term goals short term goals جس میں آپ objectives کیا ہیں ابھی کون کونس achievements آپ کو چاہیئے organization میں آپ کا آ جائیں گے لوگ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ آپ کو چاہیئے کام جو آپ کی organization کا حصہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی team اور تیسری چیز آپ کے پاس آگئی managerial structure جو کس آدمی کو کون کونسا رول آپ assign کریں گے یہ تین چیزیں مل کے organization بنتی ہے next یہ تیزوں چیزوں سے آپ کو ملے گی firm performance جب آپ market میں اپنی project product launch کریں گے آپ کو پھر اندازہ ہوگا firm کی performance کیا ہے وہاں سے آپ کو feedback ملے گا وہاں سے آپ کو responses ملیں گے مزید information ملے گی اس feedback کو آپ واپس بھیجیں گے اور resources کے اندر آپ update کریں گے چیزوں کو پھر ان چیزوں combine کر کے اپنے جو resource bundل کیے تھے ان کے اندر مزید improvement کریں گے وہ پھر آگے process میں چلتی ہوئی آئیں گی اور firm performance اس طرح ہماری improve ہوتی رہے گی continuously یہ third stage تھا جس میں feedback loop of resources ہوتا ہے resources جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے start from generation of new entry generation of new entry اس کا جو پہلا topic ہے resources as a source of competitive advantage resources are the basic building block to affirm functioning and performance یہ تو basic سی بات ہے کہ resources ہی بنیادی چیز ہیں جن کو ہم جمع کرتے ہیں اکٹھا کر کے اور ایک firm یا organization بنا لیتے ہیں the input into the production process production process کے اندر جو ہم input add کرتے ہیں جس میں machinery financial capital skilled employees آتے ہیں اور جتنا بھی raw material وغیرہ یہ سارے resources اب آپ کو بتایا جائے resources کون کون سے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان کو اس طرح arrange کریں اس طرح combine کریں ان کا bundle اس طرح کا بنائیں کہ ان کے اندر characteristics آ جائیں they can be combined in different ways business کے حساب سے وہ business to business vary کرتے ہیں ان کا combination bundle of resources provide a firm its capacity to achieve superior performance وہ resources یہ ہوتے جس کی وجہ سے from superior performance تک پہنچتی ہے جس طرح میں نے آپ کو loop بتایا تھا loop کے اندر ہم resources کو update کرتے ہیں اور at the end form کی performance improved ہوتی رہتی ہے these are the characteristics resources must be valuable rare inimitable ٹھیک ہے valuable کیا ہوتا ہے when it enables the firm to pursue opportunities neutralize and offer product and services that are valuable by customers valuable میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے resources آپ کی organization کو اس قابل بنائیں کہ وہ opportunity کو pursue کر سکے اس کو avail کرنے کے قابل بن جائے آپ کے threats جو ہیں وہ neutralize ہو جائیں ٹھیک ہے وہ جو harmful تھے آپ کے لئے آپ ان کو avoid کرنا چاہتے تو ان کو avoid کا سکیں ان کا effect ہے وہ کم ہو جائے ختم ہو جائے اور پروڈکٹ اور سرویس آپ offer کر رہے ہیں کسٹمر اس کو value دے مطلب کسٹمر کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو کسٹمر کو satisfy بھی کریں تب ہی کسٹمر value دے گا تو resources کی first جو خوبی آگی اس ki characteristic آگی وہ valuable ٹھیک ہے second rare rare کا مطلب بتا نایاب ٹھیک ہے پہلا تہا valuable قیمتی دوسرا آگی rare when it is possessed by few چند ایک لوگوں کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی نا وہ rare ہوگی اگر کوئی company ہے اس کے پاس ایسا machinery ہے اس طرح management system ہے اس ریئر ہو جائے گا ہر کسی کے پاس ویسی چیز نہیں ہوتی مثال کے طور پہ آپ کے پاس capital ہے روپیہ پیسہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں market کے اندر demand ہے high quality product کی لیکن machinery پاکستان میں ملتی ہے اس کی quality اتنی اچھی نہیں ہے ویسے machinery کے اندر بھی کام ہونا چاہیے ہماری mechanical جو industry ہے جہاں پہ machinery بنتی ہے تو عام طور پر جو small businesses کی machinery چاہیے ہوتی ان کے اندر اتنی accuracy نہیں ہوتی یہ problem ہے یہاں کا ہم اگر اس پہ کام کریں اور اچھی machinery بنائیں تو وہ بھی ایک opportunity ہے لیکن میں یہاں rareness کی بات کروں کہ آپ اپنی company machinery چاہیے تو آپ باہر سے import کروا لیتے ہیں چینہ کی machinery بھی اچھی ہوتی ہے اٹلی کی machinery بہت اچھی out class ہوتی ہے آپ import کرواتے ہیں کیونکہ ان کی accuracy بہت زیادہ ہوتی ہے آپ بہت accurately product کو high quality پر produce کر سکتے اس سے ہوتا ہے آپ کی production بھی بڑھ جاتی quality بھی بڑھ جاتی ہے یہ rareness ہے یہ آپ کے پاس ہر آدمی اس چیز کو afford یا اس چیز کو اپنے system میں add نہیں کر سکتا آپ نے اگر چیز کی ہے تو آپ کی چیز differentiate کر دیں باقی ساروں سے اور آپ کی جو ریسورس ہیں یہ rare ہوتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ چیز inimitable اس کو کہتے ہیں difficult to imitate آپ کے business processes کو آپ کے resources کے arrangement کو replicate کرنا بہت مشکل ہو دوسروں کے لئے ٹھیک ہے difficult ہو possibly known کو replicate کرنا when replication of this combination of resources would be difficult and or costly for potential competitors آپ کے competitors چیز difficult ہو اس inimitable ٹھیک ہے یہ تین resources کی characteristics ہیں جو کہ resources کے اندر ہونی چاہیے تب آپ کے پاس competitive advantage ہوگا for example for example Breeze technology incorporation it appears to have a bundle of resources that was valuable rare and inimitable they invented technology that could be applied to the ventilation of athletic shoes to reduce foot temperature انہ نے athletes چاہتے وہ physical activity بہت زیادہ ہوتی ہے اور especially shoes ایسی چیز ہے جو physical activity میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں تو athletics چاہتے ہیں ان کے shoes heat up ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں جو ہے نا وہ heat up ہو جاتے ہیں تو ان کا comfort level بڑھانے کے لیے اس company نے technology نکالی جی technology کو use کرتے شوز کی ventilation کی جا سکتی ہے مطلب shoes کے اندر اوپر net بنا ہوتا ہے جس وجہ سے air اندر enter ہوتی ہے اور ایک side سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ foot temperature maintain رہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب دیکھیں اس کے اندر یہاں پہ net بنا ہوا ہے یہ net بنا ہوا ہے یہاں کی shoes خود بھی خرید دیں جس کے اندر ہول ہوتے ہیں تو یہ ventilation کے لئے ہوتے ہیں یہاں سے air enter ہوتی ہے اور پھر سرکولیٹ کر کے آؤٹ ہو جاتی ہے ہیٹ جو گرم air ہوتی ہے وہ نکل جاتی جو دوسری ہوتی ہے اور یہ water اور oil کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ساری چیز ہنہوں نے دیکھتے ہوئے اس تکنالوجی کو لایا جس کی ذریعے ventilated shoes آئے تو یہ کیا ہے valuable بھی ہے rare اور inimitable بھی ہے ٹھیک ہے تینوں characteristics اس کے اندر موجود ہیں next ہمارے پاس آتا ہے creating a resource bundle that is valuable rare and inimitable اس میں ہم پہلی چیز پڑھیں گے entrepreneurial resources جس resources جن resources کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں ان کو ہم کہتے ہیں entrepreneurial resources it is the ability to obtain and recombine resources into a bundle that is valuable rare and inimitable ٹھیک ہے simple وہی چیز ہے entrepreneurs need to draw from their unique experience and knowledge اب یہ کیسے ہوتا ہے entrepreneurs جو ہوتے ہیں entrepreneur بننا چاہتے ہیں یا آپ entrepreneur consider کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنے business process میں involve ہونے اپنا experience بنانے with the time آپ knowledge بڑھتا جائے گا آپ experience بڑھتا جائے گا اور کچھ time کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس طرح کے چیزیں کوئی نئی invention ایک unique کنے حساب اس کے اندر experience کے اندر ہوگی جس کے ذریعہ آپ اس طرح کے resources بنا سکتے ہیں next is market knowledge جو ہم نے بات کی تھی جنریٹنگ a new entry میں ہوتا ہے knowledge دوسری ہوتا ہے resources resources کے ہم نے بات کر لی resources میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ تین خوبیاں ہم نے بتائیں characteristics بتائیں اب آتا ہے market knowledge کی بات knowledge میں ہمارے پاس آتا ہے market knowledge it is a possession of information technology now how and skill that provide insight into market and its customer market knowledge میں آپ کے پاس آتی ہے market کون سی technology ہے اس کے market کے اندر کیا changes ہو رہی ہیں skills ہوں آپ کے پاس جو سے ذریعہ آپ market کا اور customer کا پتہ چلے depend کرتا ہے آپ business idea کیا ہے اس کے حساب سے market کا یا customer کی حساب سے آپ information ملتی ہے آپ market knowledge ہے it enables the entrepreneur to gain deeper understanding of problem that customer have with the market existing products اس سے کیا ہوتا entrepreneur کو understanding ملتی ہے market کے اندر product موجود ہیں اس کے اندر customer کو کیا کیا problems ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنی product کے اندر improve کر کے market میں launch کرے جس customer attract ہو سکتا ہے یہ جیسے میں بتایا کہ آپ business processes میں involved ہوتے ہیں with the time آپ کوئی پاس knowledge بھی آتا experience بھی آتا تو یہ چیزیں time اور experience سے develop ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے entrepreneur کے mind میں چیزیں اکٹھی ہو کر اپنے اس طرح کے آئیڈیا generate ہوتے ہیں یا پھر کسی organization کی management جو ہوتی ہے اور اس کے employees ہوتے collectively وہ اس طرح کے آئیڈیا پر کام کرتے دوسرا knowledge اگر technical knowledge possession of information technology know and skills that provide insight into the way to create new knowledge یہاں پہ ہے آپ کو information ہو technology کا پتہ ہو کہ جس سے آپ نیا knowledge create کر سکے مطلب آپ کو technical knowledge آپ کے پاس ہو جس کے ذری آپ پچھلے knowledge کو use کرتے ہوئے نئی product بنا سکیں you understand it leads to a technology that is basis unobvious market شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو applicable نہ کر رہی ہو لیکن آپ نے جو new entry ہے اس کی basis پہ آپ نے technology بنانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ scientists experiment کرتے رہتے ہیں لیکن majority جو ہماری technologies ہیں mobile کو دیکھ لیں اس کے لاوہ کتنی اور technologies ہیں IT میں جتنا لیزر was invented over 30 years ago and has led to many new entry opportunities لیزر technology کا تو آپ کو پتا ہوگا لیزر technology اس کو کتنی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل میں لے لے اور کتنی سار انڈوسٹری ہیں تو اس تیس سال ہوگی ہیں اس کو invent ہوئے ہوئے اور اس کے بعد اب تک نئی نئی اس کو use کر اس کو implement کرتے ہوئے نئی نئی products آ رہی ہیں جن ہم استعمال کرتے رہتے ہیں یا فردر ہم پڑھتے آگے those with expertise in laser technology are more able to adapt and improve the technology and in doing so open up potential attractive market اب جن کو اس technology کا آسکتے اور اس طرح کی نئی potential جو market ہیں potential opportunities ان کو avail کر سکتے laser technology has been adapted to navigation precision measurement music recording and fiber optics fiber optics بہت بڑی example ہے lasers کی ان سب میں laser technology use ہوتی ہے navigation میں بتایا precision measurement music recording and fiber optics laser technology has been used to repair detached retains and reverse blindness یہ medical کی شعبے میں surgeries کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ laser کے ذریعے surgery ہوئی ہے these new entries were dried from the knowledge of laser technology and market applicability was often of only secondary consideration next ہمارے پاس ساتھ آتا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ entry generation اور entry exploitation کے درمیان میں آتا ہے assessing the attractiveness of new entry opportunity یہ very important point ہے کہ کیونکہ ہم exploitation کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے assessment کرنی ہوتی ہے کہ کیا کیا کرنے آگیا اگر exploit کرنے کے قابل ہم ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو having created new resource combination the entrepreneur need to determine whether it is in fact valuable rare and inimitable by assessing whether the new product or the new market are sufficiently attractive to be worth exploiting and developing اس میں کیا ہوتا ہے جب new entry generation stage complete کر لیتا تو اس وقت اس سے ضرورت ہوتی ہے جو میں نے resources combine کی ہیں ان کے اندر وہ تین characteristics موجود ہیں valuable rare and immitable اور پھر ساتھ میں دیکھتا ہے کہ جس opportunity کو میں exploit کرنے جا رہا ہوں کیا وہ ابھی بھی attractive ہے اس کو میں exploit کر کے مزید develop سکھوں یا نہیں ٹھیک ہے تو depends on the level of information and willingness to make a decision without perfect information اس میں کیا ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کتنی information اس entrepreneur کے پاس موجود ہے اور اس کی motivation کتنی ہے کہ اس جو information ہے اس کی base decision لے سکے ٹھیک ہے یہ decide کرتی ہے کہ اس پہ آگے مزید action لے گا یا نہیں لے گا ٹھیک assessment میں ہم یہی کام کرتے ہیں ان چیزوں کو consider کرتے ہیں اس information کی base پہ further action لیتے ہیں یہ ہمارے پاس next آگیا اسی consistent topic ہے information on new entry ہم نے بھی بات کی نئے entry information دیکھتے ہیں پر اور knowledge and information search آپ جب assessment پہ آتے ہیں تو آپ new entry جو ہے اس کے اوپر پر اور knowledge اور جتنا آپ کے پاس پر اور knowledge ہے موجود ہے پہلے سے آپ اتنی اچھی research کریں کہ اتنے زیادہ detail میں جائیں گے یہ چیزیں obvious ہیں اب مثال کے طور پر آپ میٹرک کے student کو کوئی topic دیں اور اس کی detail میں اور graduated student ہو ان پی details میں difference ہوگا کیونکہ ان کے پاس پیور knowledge کا difference ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس search جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس دو main cost ہوتی ہیں search cost include time and money ہمارا time spend ہوتا ہے اور money spend ہوتی ہے اب entrepreneur نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کتنا time spend کروں کتنا money spend کروں اور کتنی information مجھے چاہیے جس کے لئے میں search کروں مزید تو یہاں ہمارے پاس ایک بہت critical topic ہے which is window of opportunity ٹھیک ہے کیونکہ اس کو دیکھ ہم information search کرتے ہیں window of opportunity کہ the period of time when the environment is favorable for the entrepreneur to supply a particular new entry کہ جب تک اس entry کو new opportunity کو avail اس کو ہم کہتے ہیں window of opportunity وہ ہمارے لئے کیا ہے window of opportunity ہے کہ ہم اس میں enter ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس کے outcomes ملیں گے تو اس میں جو دو چیزیں آتی ہیں window is open window is closed window is open when the environment is favorable for entrepreneur to splite a particular new product or to enter in a new market with an existing product open window جب open ہوتی ہے تو حالات ہمارے favor میں ہوتے ہیں اور ہم اپنی نئی product کو لے کسی market میں چلے جاتے ہیں یا کسی established product کو لے کے کسی نئی market میں enter ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے window open ہوتی جب window close ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے when environment for exploitation unfavorable کہ وہ environment ہمارے favor میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں window close ہوگی اس کی میں آپ کو example دے کے سمجھاؤں گا اب کیا کرتے ہیں اس کو مزید آگے اسی کیوں پر built up ہو رہا ہے یہ topic comfort with making decision under uncertainty اس میں یہ ہوتا ہے انسرٹینٹی کے اندر decision لیتے ہیں انسرٹینٹی کیا ہوتی ہے it is the trade off between more information and the likelihood that window of opportunity will close provides a dilemma of entrepreneur ٹھیک ہے یہ انسرٹینٹی ہمارے لیے کہ آپ trade off کرتے ہیں کہ آپ information اگر زیادہ لینے ہے تو یہ در ہے کہ window of opportunity close نہ ہو جائے اگر آپ window of opportunity close ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ information کام لینے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیلیما ہے یہ uncertainty ہے جس اندر entrepreneur کو decision لینا پڑتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آتی ایک تو ہے an error of commission error of commission occurs from the decision to pursue this new opportunity opportunity only to find out later that entrepreneur had overestimated his or her ability to create customer demand and protect the technology from the imitation by competitors اگر ہم اس time پہ جو ہمارے پاس critical time ہوتا ہے uncertainty کا اب ہمارے پاس information موجود ہے ہمارے پاس window close ہو رہی ہے اب ہم سمجھ سمجھ تے ہیں کہ اس information کی بیس پہ اگر ہم decision لے لیں action لے لیں commit کر دیں آپ اپنے کام کو ہو سکتا ہے کہ انٹروپنیور نے overestimate کیوئی چیزیں وہ information ہمارے پاس جو تھی اس وقت وہ sufficient نہیں تھی یا یہ ہو سکتا کہ information تو ہمارے پاس مکمل تھی لیکن window close ہو چکی تھی یہ جس میں آپ action نہیں لیتے آپ سمجھتے ہیں دیر ہو گئی information sufficient نہیں تو بعد میں آپ realize ہوتا ہے کہ دیر نہیں ہوئی تھی ابھی آپ action لے سکتے تھے اور ہمارے resources واقعی بہت unique تھے اور immutable تھے ان کو اور دوسری چیز تھی کسمر کی demand بھی ہم اس کو وہ ہمارے لیے نیسٹ is the decision to exploit or not to exploit the new entry opportunity اب اس سے مزید آگے ہم بتا رہے کیا ہم اس پہ decision لیں یا نہ لیں exploit کریں یا نہ کریں assessment of new entry attractiveness ہم یہاں پہ attractiveness دیکھتے ہوں اس new entry کی ٹھیک ہے determine whether the entrepreneur believe she or he can make the proposed new entry work اس کو ہم detail میں آگے اس میں پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا ہو ہے آپ کے پاس search آپ نے کیا ہے اور دوسرا آپ پاس پر اور knowledge ہے ثرڈ چیز جو ہے وہ commission اور omission ہے error of commission error of omission اب آپ search اور knowledge کی base پہ آگے جاتے ہیں level of آپ نے omission کرنا ہے omit کرنا action نہیں لینا یا commit کرنا action لینا تو یہ آپ کے پاس آگا comfort with making decision under uncertainty آپ کتنے comfortable ہیں اس uncertainty کے اندر decision لینے میں ٹھیک ہے آپ commit کریں گے تو یہ آپ کا comfort decide کرتا ہے دوسری چیز یہ ہوگی level of information اور comfort with making decision under uncertainty یہ دو چیزیں آگیں تیسری چیز آپ کے آتی window of opportunity still open اگر window of opportunity still open ہے اس وقت تک close نہیں ہوئی تو آپ یہ تین چیزیں decide دیکھ آپ decision لیں گے یہاں پہ آپ level of comfort جو ہے وہ کم ہے آپ omit کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ہوتے بھی آپ answer no میں آئے گا اور level of information جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی opportunity ہے window of opportunity وہ open ہے لیکن یہاں آپ commit کرتے ہیں پھر آپ answer yes میں ہوگا اور آپ یہاں پہ opportunity کو exploit کریں گے اب یہ process ہوتا complete سمجھا گیا آپ کو یہاں پہ میں آپ کو example دیتا ہوں یہ میری اپنی understanding ہے یہ اپنا idea آپ کے ساتھ share کر رہا اس پہ میں کام نہیں کیا تھوڑی سی مددی جلدی situation تھی میری اس لئے میں شیئر کر دیا آپ کے ساتھ آپ نے ہیٹر 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 ان کو ہائیبریڈ اس لی کہتے ہیں ان کے اندر بجلی بھی استعمال ہوتی اور گیس بھی ٹھیک ہے رینائی ہیٹر اس کے اندر سیفٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے میں بھی گوڈ لکنگ ہے ٹھیک ہے دیسنٹ لگتے ہیں اور جس طرح دوسرے گیس ہیٹر ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ پاس بیٹھیں تو یا روم میں لگی ہوتا آپ اسکین جو ہے وہ جلن محسوس ہوتی اس میں وہ سین نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ روم ٹمپریچر کے حساب سے چلتے ہیں اور ایفیشنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ریسورسز کنزپشن کم کرتے ہیں بجلی کبھی استعمال کام ہوتا اور گیس کبھی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ قیمت ان کی زیادہ ہے تو اب آئیڈیا کیا تھا آئیڈیا یہ تھا کہ اب سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ان ہیٹرز کو ہم باہر سے لاتے ہیں اگر ان کو پاکستان میں بنانا سٹارٹ کر دیا جائے ہو سکتا ہے ہمیں کم قیمت میں ہم اس کو بنا سکیں کیونکہ باہر سے جب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا ٹیکس لگتا ہے کہ چیزوں کی پرائس بڑھ جاتی ہے دوسرے نبر پر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے باہر سے امپورٹ کرانے پر کتنا خرچہ آجاتا ہے اگر ہم خود بنائیں تو کتنا خرچہ آجاتا میرا ایڈیا یہ تھا کہ ہم خود بنائیں اب خود بنانے میں کافی سارے پارٹ سے ہم کیسے بنا سکتے تو سے لے پارٹ آپ سستے میں مل جائیں گے آپ پرائس پر 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 سیل کرنے جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں دراز ڈاٹ پی پر یہ دیکھیں اس کی پرائس ساڑھے تیرہ ہزار ہے ٹھیک ہے ساڑھے تیرہ ہزار کا یہ ہیٹر ہے مارکٹ میں یہ پرائس چل رہی ہے 12000 کا مل جائے یہ منیمم پرائس ہے اس کی پر 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 چلے جاتی ہے اب یہ چل رہا آپ کو میں اس کا انٹرنل بتاتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں انٹرنل یہ ایک ایسا ہے تو اس کے اندر یہ سسٹم ہوتا اس طرح لگا ہوتا ہے جیسے کمپیٹر کا سی پیو نہیں ہوتا تارے لگی ہوں سارا کچھ تو اس طرح نہیں ہے لیکن یہ سسٹم اندر اندر نیٹ کلین ہے تیکھیں الیکٹرس سٹم بھی ہوتا گیس کا بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے رینائی ہیٹر کی ہو رہی ہے کتنی بڑی کمپنی ہے اب اتنی بڑی کمپنی تو ہم نہیں بنا سکتے یہ امریکہ کی ہے یہ میں پروڈکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ میں اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیٹیل میں دیکھ لی جی گا ویڈیو اب کیا ہے کوسٹن اچھا اب اس میں یہ بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے لیکن جب آپ اس ورک آٹ کریں گے تو اپ میرے لئے فائدہ ہے واقعی آپ کو آئیڈیو ہو جائے گا پروسس کیا ہے چھ آئی آٹ چیز چیز مارکٹ جب نیو انٹری کے طور پر آئیں گے اس میں کیا ہوگا آپ کو دیکھنا پڑے گا مارکٹ انفرمیشن کھا کرنی پڑے گی آپ آپ کا پھر اور نالج بھی اس میں شامل ہوگا ٹیکنیکل نالج بھی چاہیے مارکٹ نالج بھی چاہیے اس ساری چیزیں آپ نے جمع کرنی ہے پھر آپ چلتے ہوئے آئیں گے انفرمیشن گیدرنگ پہ مارکٹ کے اندر سرچ کرنی ہے جس میں آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں چیزیں لگیں گی آپ نے دیکھنا یہ بنتا کیسے ہے اس کے اندر کون کون سے پارٹس چاہیے تو آپ اس کے جو پارٹس ہیں وہ پاکستان سے بھی خرید سکتے ہیں پارٹس کے نام آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گے آپ الیوابا ڈاٹ کام پہ جا کے وہاں سے ہول سیل پہ پرائز پہ اس کے پارٹس امپورٹ بھی کروا سکتے ہیں کافی ساری چیزیں موجود ہیں آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں چیزیں ملیں گی آپ کو کہنے کا مقصد یہ آپ اس سے پہ اتنی انفرمیشن ریسرچ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اب کرٹیکل سیچویشن آگی جو میں نے آخر میں بتائی ہے ونڈو والی ونڈو آف اپرچونٹی اب دیکھیں جو آج کل کے دن ہے اگر آپ آج ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں دو مہینے ایک مہینہ لگا دیتے ہیں دو مہینے سردیاں تو سٹارٹ ہو جائیں گی اب آپ کی ریسرچ آپ دیکھیں گے ریسرچ یہاں تک پہنچیے اب میں اس کو ایکسپلائٹ کروں یا نہ کروں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو ونڈو کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے سردیاں بلکل جنہوں نے خریدنے ہیٹر وہ خرید جو کہیں گے سردیاں گزر جائیں گی میرے ہیٹر بناتے بناتے اور اگر ابھی ایکشن لوں تو میرے پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہے کہ میں اس کی بیس پر ایکشن لے سکوں تو یہ جو ڈیلمہ ہیں یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اگر آپ نے جون میں اس کی پرپریشن سٹارٹ کر دی ہے پھر جون جولائی اگاست ستمبر اور اکتوبر کے بعد سردیاں سٹارٹ ہوئیں سردیاں اکتوبر میں موسم چینج ہونا سٹارٹ ہو گئے تو آپ اس وقت تک اتنی انفرمیشن گیدر کر کے اس کو اسمبلنگ میں پہنچ سکتے ہیں اور اسمبلی کر اس کو اسمبل کر کے پھر دکانداروں سے ملنا ہے کہ کس پرائز پر کون کتنے پرائز پر خریدتا ہے تاکہ اس کو مارکٹ پرائز تیرہ ساڑھے تیرہ یا بارہ زار پر وہ بیج سکے ٹھیک ہے آپ نے اپنی کاسٹ پروڈکشن بھی دیکھنی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی مارکٹ سے ہول سیل پرائز چیک کر سکتا ہے یا یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایمپورٹ کرنے پر کتنے پرائز پر ہمیں ایمپورٹ اس کو ایمپورٹ کروا سکتے ہیں پر ہیٹر ہمیں کتنی کاسٹ آتی ہے وہ وہاں سے ایمپورٹ کروا کے اس کو اس سیزن کے اندر بیج سکتے ہیں دکانداروں کو ایزا ہول سیلر ٹھیک ہے یہ کافی ساری اس کے اندر اپورچنیٹیز موجود ہیں اب یہ آپ کی انٹری سٹریٹیجی ہے آپ نے مارکٹ میں کس طرح انٹر ہونے ہیں ٹھیک ہے خود مینیفیکچر کرنا ہے کیا کرنا ہے انٹرپنیورل سٹریٹیجی ہم بنا رہے ہیں اب دیکھیں اگر آپ پاکستان میں آپ اس طرح کے ریسورسز جمع کر لیں اپنا پورا نیٹورک بنا رہے ہیں جہاں جہاں سے آپ نے سپیئر پارٹس لینے آپ کے پاس ایسے لوگ آ جائیں جن کو ٹرین کر کے آپ ہیٹر کی اسمبلی سمجھا دیں چار پانچ شئے لوگ آپ لگا دیں اور وہ بناتے رہیں ہیٹرز کو اب آپ کے ریسورسز ویلویبل بھی ہو جائیں گے ریئر بھی ہو جائیں گے پاکستان میں اور کہاں اسمبلی ہو رہی ہے بہت کم لوگ بنا رہے ہیں اور تیسری چیز ہو جائے گی انیمیٹیبل ہر کوئی اس کو کاپی بھی نہیں کر سکتا کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی کہاں سے رومیٹریل آتا ہے اور آپ کہاں کہاں سے منگواتے ہیں کس پرائز پر منگواتے ہیں یہ بزنس سیکریٹس ہوتے ہیں بہت کم لوگ اگر آپ ساتھ شیئر کار بھی لیں تو مین چیز شیئر نہیں کرتے کرٹیکل چیز ہیں بزنس سیکریٹس ہر بزنس کے پاس ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے اب کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کی ایک مارکٹ ویلی ہوتی ہے اس کی اوپر اپنا پروفٹ مارجن بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی کاسٹ اور پروڈکشن کام کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ سستے میں پڑے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے چلتی ہیں جو میں نے ٹاپک بتایا اگر آپ اس کو اس اگزمپل کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو سارا ٹاپک سمجھ آیا جائے گا ٹھیک ہے تو آج تک کی کلاس میں اتنی تھا تھیکیو سو مچ